سلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ارشد کامل ہے اور آج بات کروں گا برزخ کے حوالے سے دیکھیں برزخ کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی آج کا ان کا پلان نہیں ہے یہ بہت پہلے سے یہ پلاننگ چلی آ رہی ہے یعنی 1995 کے اندر یونیٹڈ نیشنز کا ایک اطلاع ہوا تھا یعنی 1995 کے اندر یونیٹڈ نیشنز کا ایک اطلاع ہوا تھا اور اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر سوشل انجنرنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ ایک اجلاس ہوا وہ جو 1995 کا اجلاس تھا وہ ہوا تھا قاہرہ کے اندر یعنی عرب ممالک کا جو سب سے زیادہ تعلیمی ہفتہ طبقہ یا تعلیمی ہفتہ علاقہ کہلاتا ہے وہ قاہرہ ہے اسی طرح سے دوسرا جو اجلاس ہوا وہ پھر بیجنگ کے اندر ہوا اور بیجنگ کے ذریعے سے جو اس کا انفرنس دالنا تھا وہ پاکستان انڈیا سری لنکا منگلہ دیش ان ممالک کے اندر دالنا تھا قاہرہ کے اندر جو اجلاس ہوا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے عرب ممالک کو انفرنس میں لینا تھا اور جو اجلاس ہوا پھر بیجنگ کے اندر اس میں جو ہے ان کو اور پھر جو اجلاس ہوا بیجنگ کے اندر اس کا انفرنس وہ چاہتے تھے کہ پاکستان انڈیا وغیرہ کے اندر اس کا انفرنس ہے پھر اس کے بعد سن دو ہزار میں بیجنگ پلس پائیف کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں پھر اور اس میں پھر جو ہے سوشل انجننگ کا بقائدہ ایک پروگرام تیہ کیا گیا اور سوشل انجننگ کے اس پروگرام کے تحت سات نقاط جو ہے انہوں نے تیہ کیے یعنی انہوں نے سات ریزولوشنز جو ہے وہ پاس کریں اب ان سات ریزولوشنز میں ایک ایک کر کے ہم بیان کریں گے تو اس کے لئے الگ الگ ویڈیوز چاہیے ہوں گی ہمیں لیکن میں جو اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ کیا ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جی ہومو سیکشل میریجز کو جائز سمجھا جائے اس کو قانونی حیثیت دی جائے یعنی مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے عورت عورت سے نکاح کر سکتا ہے اور اس کو ریجسٹر کیا جائے گا ٹھیک ہے جی اور دوسری بات اس کے اندر یہ تیہ ہوئی تھی کہ پروسٹیٹیوشن کو ایک جائز پیشہ سمجھا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا اور دوسری بات جو تیہ ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ پروسٹیٹیوشن کو ایک جائز پیشہ سمجھا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے بلکہ ان کو سیکس ورکرز کہا جائے یعنی ایک آدمی ہے مزدور ہے وہ کہیں ہاتھوڑا چلا کر اپنی مزدوری کرتا ہے اپنی جسمانی مہدت کا استعمال کرتا ہے اپنی جسمانی قوت کا استعمال کرتا ہے اور اپنے پیسے بناتا ہے اسی ذریعے کے اسے ایک عورت ہے وہ اپنے جسم کا ایک حصہ استعمال کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے پیسے بناتی ہے تو پھر یہ جو ہے وہاں پہ تیہ ہوا تھا اسی طریقے سے یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ اگر مرد عورت کو بلاتا ہے اپنی بیوی کو بلاتا ہے اس دواجی تعلق کے لئے اور وہ منع کر دیتی ہے لیکن پھر بھی وہ مرد اگر اس سے جو ہے اپنا اس دواجی تعلق قائم کرتا ہے تو پھر اس کو میریٹر لیپ جو ہے وہ سمجھا جائے گا اسی طریقے سے اس میں یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ جی عورت جو ہے وہ جو بھی گھر کے کام کاج وغیرہ کرتی ہے یعنی شادی ہو گئی گھر کے کام کاج کر رہی ہے تو اس کے جو ہے وہ ڈیلی ویجس وہ لے سکتی ہے اپنے شوہر سے اسی طریقے سے بچہ پیدا کرنے کے جو جو درد اور تکلیف ہوتی ہے اس کے پیسے بھی وہ اپنے شوہر سے وصول کر سکتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تیہ ہوئی تھی اس سن دو ہزار کا جو بیجن پلس پائیف کانفرنس ہوئی تھی اس میں اب اس میں جو دو پوائنٹس ہیں وہ ہم سے آج کے آج کے متعلق ہیں کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ برزخ برامے کے اندر مرد سے مرد کی ریلیشنشپ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے اسی طریقے سے یہ بھی دکھائی جا رہا ہے کہ یہ جو ہماری میرا جسم میری مرضی کے نام پہ جو عورت مارچ وغیرہ ہوتا ہے یہ سب بھی دراصل اسی سے ساری چیزیں جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں یہاں پر پوائنٹ کیا آتا ہے یہاں پر پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ جو ہے وہ مسلسل یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگاوا ہے کہ ہم جو کچھ بھی دکھا رہے ہیں اس ڈرامے کے اندر یہ دراصل مارچ وغیرہ کے اندر ہو رہا ہے اسی لئے آپ کو دکھائے جا رہا ہے نہیں آپ جھوڑ بھول رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں کوئی بات بتا دوں کہ جوائلنڈ نامی ڈراما آیا تھا اس کو بین کیا گیا تھا شہباز شریف وزیراعظم شہباز شریف اسلامی جمہوریہ پاکستان ان کے حکم پر وہ ڈراما دکھایا گیا ان کے حکم پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوئی اس میں وہ فلم جو ہے وہ دکھائی گئی تھی اور اس کے پیچھے بھی یہ سرمت خسٹ ٹائپ کی سارے لوگ موجود تھے اور اس ڈرامے کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو سرمت خسٹ اور اس کی ٹیم وزرہ کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا پارٹ جو ہے وہ نظر آ جائے گا بات صرف اتنی سی ہے کہ بھئی آپ چاہتے گئے ہیں آپ کھل کے بتا دیں کہ ہم اس آپ کے پاکستانی معاشرے کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ بیہیائی پھیلے ہومو سیکشلٹی پھیلے اور جو ہے کسی طریقے سے زنا جو ہے وہ عام ہو جائے میں ایک بات آپ کو بتا دوں دیکھیں ایٹیز کے ڈرامے جن لوگوں کو یاد ہوں پی ٹی وی کے ڈرامے آتے تھے نائنٹیز کے ڈرامے کسی کو یاد ہوں پی ٹی وی کے اندر جو آتے تھے اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت کوئی اچھے تھے لیکن اس سے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی برا انفلنس نہیں آتا تھا لیکن ایک بات یاد کریں دو ہزار میں جب جیو آیا اے آر وائے آیا انڈس چینل آیا پتہ نہیں کون کون سے نئے چینل آ گئے اور اس کے بعد میڈیا گویا آزاد ہو گیا تو اس کے بعد ایک خاص چیز ہوئی ہمارے ڈراموں کے اندر جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھی اور وہ کیا تھی کہ ہر ڈرامے کے اندر آپ کو طلاق دکھائی جانے لگی ہر ڈرامے میں آپ کو طلاق دکھائی جانے لگی آج بھی آپ دیکھیں اس وقت سے لے کے آج دو ہزار چوبیس آ گیا ہر ڈرامے میں آپ کو تقریباً طلاق ضرور ملتی ہے اور طلاق ہونے سے اس ڈراموں کے اندر جب طلاق کو اتنا کلوریفائی کر کے دکھایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ طلاق حاصل کرنے کے بعد بھی وہ عورت اتنی زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئی اس نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا شروع کر دیا اس نے مردوں سے آنکھوں میں آنکھیں دال کے بات کرنا شروع کر دیا معاشرے سے ٹکرانے شروع کر دیا ہوا گیا کہ آپ کے معاشرے کے اندر طلاق کا ریشیو کئی زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ انفلوئنس کرنے والی چیز ہے وہ آپ کے ہاں آپ کا یہ جو میڈیا ہے آپ کا جو ڈراما انڈسٹری ہے وہ ہے یہی ساری چیزیں بھارت میں بھی ہوئی تھیں بھارت کے اندر فلم انڈسٹری بہت زیادہ طاقتور ہے تو فلموں کے ذریعے سے اور ڈراموں کے ذریعے سے انہوں نے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دکھائی ہیں اور آج ان کے ہاں بھی جو ہے سوشل ویلیوز کس طریقے سے خراب ہو چکی ہیں لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہندو ہیں ہم پاکستانی ہم مسلمان ہیں ہمارا خاندانی نظام اللہ تعالی نے دیا ہے اور قرآن و سنت کے ذریعے سے ہم نے ڈرائف کیا اس کے بعد پھر اگر ہم ان لوگوں سے انفلوئنس کر کے انفلوئنس ہو کے اور پھر جو ہے وہ اپنا معاشرہ اور اپنا خاندانی نظام خراب کریں گے تو پھر ہم سے زیادہ بے وکوف اور کون ہوگا لیکن بات سمجھ لیجئے کہ جو چیز یہ چاہتے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر اس کو داخل کریں اس کو implement کریں اس کو ڈراما کے ذریعے سے دکھاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ طلاق کا ریشو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا ہے اسی طریقے سے اب اگر یہ ڈراما بنے گا پاکستان کے اندر اور مزید ڈراموں کے اندر اگر یہ چیزیں دکھائی جائیں گی تو یہ چیزیں مزید implement ہوگی پاکستانی معاشرے کے اندر اور پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے اس کے حوالے سے قانونی چارہ جو ہی بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے تیسر احمد راجہ صاحب جو ہیں وہ کرنے جا رہے اور دوسرے لوگ بھی کرنے جا رہے تو یہ ایک زبردست اقدام ہے اور اس کی تاہیت کرنے چاہیے پاکستانی عوام کی طرح سے جہاں پہ مالی ضرورت ہو وہاں پہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کی مالی مدد بھی کریں اور جہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر اخلاقی مدد آپ کر سکتے تو ضرور کریں لیکن یہ کہ اس چیز کو آج اگر نہیں روکا تو پھر اس کے بعد اس ناسور کو بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنی پڑے گی آپ کو اپنے گھر کی فکر کرنی پڑے گی ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ اپنے گھر کے حوالے سے ہی اگر ایک شخص ایک مرد جو گھر سے کام پڑ جاتا ہے اور اس کو گھر سے نکلتے وقت یہ ڈڑ لگا رہے کہ پیچھے پتہ نہیں کیا ہو جائے میرے گھر کے اندر پتہ نہیں میرے جو رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو جائے پتہ نہیں میری بیوی جو ہے وہ کس سے جو ہے اپنے تعلقات بنا لے پتہ نہیں جو ہے میرے بچے کسی کے ساتھ تعلقات نہ بنا لے میرے پیچھے میرا گھر تو غیر محفوظ ہے تو بتائیے کہ وہ مرد کیسے اپنے اپنے کام پہ اپنے بزنس پہ اپنے نوکلی پہ توجہ دے سکتے ہیں اس بات پہ ضرور سوچئے گا اور یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ ہمارے جو اس سوشل ویلیو ہے ہمارا جو گھرے لولائف ہے اس کو تباہ کرنے کے در پہ ہے لہٰذا اس سے احتیاط کریں اور اس ڈرامے کو روکے ہی مسئلہ نہیں ہلوگا بلکہ اس پورے جو شیطان ہے اس کو جب تک آپ نبتہ اس کو جب تک آپ اس کو جب بلکہ یہ پورا جو شیطان ہے اس کو جب تک آپ جڑ سے ختم نہیں کریں گے تو یہ معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے آج تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ